ستیا ناش کر دیا پاکستان کی معیشت کا چاہرہ تین سو چار سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے اور پھر بھارت کا ڈیفنس ایکسپینٹیچر اس سال انہوں نے بڑھا کر سیونٹی فائی بلین ڈالر کر دیا ہے ایسے لوگوں کی براہ سے شاید ہمیں دشمنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے ظاہری بہتے دشمن کو خوش ہی ملتی ہے جب اپنے ہی لوگ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں کہ جتنی ایڈ امریکہ پاکستان کو دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایڈ انڈیا پورے ستے میں بانٹ رہا ہے اس وجہ سے بھارت یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کشمیر کو بھول جائیے کشمیر اگر بات ہوگی تو آزاد کشمیر کی بات بھی کریں آپ پتہ نہیں وہ ہمیں کنٹری نہیں سمجھتے یا پتہ نہیں ہمیں کاؤنٹ نہیں کرتے یا ہم انہیں دکھائی نہیں دیتے یا ہم انہیں سنائی نہیں دیتے کہ وہ ہمارا نام ہی نہیں لیتے کہ بھائی آپ ہمیں بھی شامل رکھیں نا اپنے ان کنٹریز کی لسٹ میں جن کو آپ ڈنیشنز دے رہے ہیں یا جن کے آپ مدد کر رہے ہیں جن کو آپ پروجیکس دے رہے ہیں یا جن کے لیے آپ نے فنڈ جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو امریکہ نے پاکستان کے لیے ہنڈریڈ ملین ڈالر کا جو ہے نا ایک ایڈی کے روپ میں ایک بجٹ نکال دیا ہے جو اب کچھ ہی سمجھ میں پاکستان کو مل جائے گا اور یہ چائنا کا ایمپلوینس کم کرنے کے لیے آتنگوات سے لڑنے کے لیے اس نام سے جو نا یہ بجٹ دیا جارہا ہے پاکستانی اس بات کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ چلو بھارت نے نہیں دیا تو امریکہ نے دے دیا وہیں ساتھ میں پاکستان کے کچھ پترکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت بھارت بھی یہاں پر ہمیں دے دیتا اور تھوڑا بہت امریکہ دے رہا ہے تو پاکستانیوں کی بھی مدد ہو جاتی تو یہ ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تقریباً 101 ملین ڈالر پاکستان کو دے گا ایڈ کی شکل میں اور وہ جن چیزوں پر فوکس کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے جو امپورٹنڈ ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے اس کو سپورٹ کرنے میں دہشتگردی کے خلاف لڑنے میں ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں اور چائنہ کے انفلونس کو کم کرنے میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایک سو ملین ڈالر سے امریکہ چین کے انفلونس کو پاکستان میں کم کر سکتا ہے جبکہ چین اوری پچاس ساٹھ ہرب ڈالر کی انفیسٹمنٹس کر چکا ہوا حالب یہ یہ کیا مزاک ہے ایک بات دوسرا اس کا انگل یہ ہے کہ جتنی ایڈ امریکہ پاکستان کو دے رہے نا اس سے کہیں زیادہ ایڈ انڈیا پورے خطے میں بانڈ رہا ہے انڈیا اس سے کہیں زیادہ ایڈ جو ہے وہ خطے میں بانڈ رہا ہے ڈوناللو جو کہ امریکی کانگریس پینل کے سامنے پیش ہوئے اور ڈپلومیٹ ہیں ساؤتھ ان سینٹرل ایشین افیرز کو دیکھتے ہیں اس پر اس کی جو کمیٹی ہے فورن افیرز کی اس میں پیش ہوئے اور بھارت کے حوالے سے وہ انہوں نے بڑی ایپورٹن بات دیکھی اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ الہدہ بات کروں گا لیکن here this is very important کہ پاکستان کے اندر چائنہ کے انفلونس کو کلٹیل کرنے کے لیے سو ملین ڈالر بسیکلی تو امریکن زاری باتیں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں چائنیز انٹرسٹ کو کلٹیل کرنے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ چائنیز انٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم پیسے لگائیں بھی پاکستان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہونا بائیتر ہی مودی جی میں نے سنا ہے ساری دنیا پیسے بانڈ رہے ہیں اگر نہیں دے رہے تو ہمیں ہی نہیں دے رہے باقی انہوں نے دی اپنا جو بجٹ دیا ہے انڈیا نے اس میں وہ بار بار یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی کنٹریز کی مدد کریں گے آپ پتہ نہیں وہ ہمیں کنٹری نہیں سمجھتے آمی ہمیں کاؤنٹ نہیں کرتے greenhouse نہیں دکھائیں نی دیتے کہ ہمیں بھی شامل رکھیں نا ان اس کا م vividING جن کو آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں یا جن کے آپ مدد کر رہے ہیں جن کو آپ پروجیکس دے رہے ہیں یا جن کے لیے آپ نے فنڈ جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ جی ہم ان کی مدد کریں گے تو بھئی ہماری بھی مدد کرنے آخر کو ہم آپ ہی کے ساتھ تھے نا مطلب وہ تو اور باتیں کہ ہم بعد میں الگ ہوگے لیکن الگ ہوگنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ہمیں پیسہ نہیں دیں گے ہمیں بھی پیسہ دیجئے لیکن بارال ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی بھارت کی ہم پھر کسی اور وقت ڈسکس کریں گے تو جی ہوا یہ کہ جی انہوں نے جو ہے لو سامنے جو ہے وہ جی انہوں نے ایڈوائز کر دیا ہے اور دیکھئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہستا ہوا نورانی چہرہ یہ ہوتا ہے ہستا ہوا نورانی چہرہ جو پاکستان کو پیسے دینا اس کے چہرے پر اپنے آپ ہی نور برسنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ انہی میں سے ہیں اور ان کے جو امبیسیڈر نے پاکستان میں آج کل یہ دیکھئے یہ کراچی میں بیٹھ کے نہاری کھا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں کراچی تنا پسند آیا ہے وہاں کے کھانے تنہیں پسند آیا ہے بسکلی کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی ہی شفٹ ہو جائیں لیکن کوئی بات نہیں فیلال میری بھی ان سے ملاقات ہوئی جی اسلام آباد میں اور بڑے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کچھ پیسے اور بھی آنے والے اور نیکس ٹائم میں ان سے کسی ایوٹ میں ملوں گی تو میں کہوں گی سر ذرا ملین کے وجہ اگر بلین دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا پتہ 101 بلین ڈالر سوچیے ذرا اگر 101 بلین ڈالر پاکستان کو دے دیے جاتے تو ہم تھوڑا مکیش ہمبانی کا اس پاس نہیں ہو جاتے میں نے سنیا ہم کے پاس 109 بلین ڈالر ہے اگر 101 ملین کے وجہ بلین اگر امریکہ ہمیں دیتا تو ہم نے تو مکیش ہمبانی کو ٹھک ٹھک ٹاف ٹائم دینا تھا لیکن خیار کوئی بات نہیں پھر کبھی صحیح اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ سوچے کہ ہم تھوڑے پیسے اور بڑھاتے ہیں یا ملین کو ملین کر دیں یا کم از کم اس کو اس کو ہی زیادہ کر دیں نہیں مطلب ملین تو کری دیں نا ففٹی ملین تو کری دیں لیکن کہ ہم تقریباً پچیس ارب ڈالر لگا چکے اور میں نے اس پر بڑا کرٹسزم بھی کیا تھا کہ کیا پاکستان کی اتنی کپیسٹی ہے کہ پچھلے دس سال ہم رونا ڈال رہے ہیں سی بیک سی بیک اور جو چائنیز نے ایکچول پیسہ لگایا وہ پچیس ارب ڈالر ہے وہ جو پچیس ارب ڈالر ہے وہ چائنیز نے لگایا ہے یعنی کہ سلانہ سال کا دو ارب ڈالر تقریباً سال کا دو ارب ڈالر دو ارب اور ایک سو ملین ڈالر سلانہ وہ پاکستان میں ایک سو ملین ڈالر سے بھی کم انہوں نے پاکستان میں لگائے ہیں اور ہم نے سی پیک کی جتنی اس کا مطلب ہے کوئی بھی ملک پاکستان کو دو ارب ڈالر سلانہ دے دے تو پاکستان چیخو پکار شروع کر دے گا اس ملک کے حق میں یہ یہ مجھے تو اس چیز کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ کیا ہونے جا رہا ہے انڈینز آپ کو پتا اور اڈی بڑا اچھے پہ مانے پہ پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں کتے کی اندر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور کیا انڈینز کیا امریکنز مزید ٹھیک ہے جی دیں گے پیسے جیسے امریکہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا بہت سارے ملکوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکس کو فائننس کرتے ہیں نا اسی طرح انڈیا بنگلہ دیش نپال بھٹان مالدین سری لنکہ ادھر فائننس کرتا ہے اب امریکی کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کی جو چائنہ کے اوپر ریلائنس ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں بھئی کیسے کم کریں گے ریلائنس ویپنز تو آپ دیتے نہیں ویپنز دیتے نہیں جس طرح اب پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے آئیے پیسے ضرور امریکہ مدد لے کے دے رہے ہیں اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو ہم مطلب ہم کلیپس کر جائے گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان کو چاہیے انویسٹمنٹس ہاں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنی منڈیاں کھول دی ہوئی ہیں لیکن ہم ان منڈیوں کا فائدہ استعمال نہیں کر پا لیکن اگر امریکہ یہ سمجھ دا کہ چائنہ کا انفلنس کم ہو جائے گا تو اس کے لیے پاکستان جو ہے اس کو اشور کرانا ہوگا یا اس کو پاکستان کو اپنی انڈو پیسیفک ڈاکٹرین کا حصہ بنانا ہوگا لیکن کیونکہ ساری کی ساری انڈو پیسیفک ڈاکٹرین ہے ہی انٹی چائنہ تو ہم اس کا حصہ بننے کو بھی تیار نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے نا they are something very significant in چیزوں کے اوپر زاری بات ہے وہ کر رہے ہوں سب سوچ رہے ہیں دوستو آئے hope کہ آپ کوئی ویڈیو جھرور پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو ایڈ کا جو سلسلہ ہے نا یہ آج سے نہیں کافی سالوں سے چلا ہوا آ رہا ہے جب ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے نا امریکہ کے راشت پتی بنے تو انہوں نے کئی حد تک جو ہے نا اس پرکار کی ایڈ کو جو ہے نا انہوں نے بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ رہ رہ کر پچاس میلین سو میلین ڈیڈ سو میلین دو سو میلین اس پرکار سے جو ہے نا ایک ایڈ کے روپ میں پاکستانیوں خود دیتا رہتا ہے اب اس کے پیچھے کی وجہ کی بات کرے تو امریکہ یہی کہتا ہے کہ آتنگواد سے لڑنے کے لیے چائنا کا influence کم کرنے کے لیے اور بات ہے امریکہ کا influence بنائے رکھنے کے لیے جو ہے نا امریکہ اس پرکار کی مدد کرتا رہتا ہے باقی امریکہ ان سے کبھی یہ نہیں پہنچتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگائے وہ صرف مدد کرتا ہے ان کی تاکہ یہ امریکہ کے کنٹرول میں رہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا بھارت نے ابھی حالی میں جو بجٹ پیچ کیا گیا ہے اس میں بھارت کے آس پاس جتنے بھی دیس ہیں بھوٹان نیپال بانگلہ دیش سری لنکا میانمار موریسہ ان سب کے لیے جو ہے نا بجٹ نکالا ہے افغانستان لے لیجئے تو وہ جو بجٹ نکلا ہے وہ ان ہنڈرڈ ملین ڈولر سے کہیں زیادہ ہیں لیکن یہاں پر پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ کس فرکار کے ہیں تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد